آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پریش شہید اشتراک اللہ کو جب خیل آباد کی جہر میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا اسے پوچھا گئے آپ کی کوئی انتی میں اچھا تو انہوں نے کہا پوچھا جو نہیں ہے بس آپ جو ہے اتنی رکھ دے جڑا سے کوئی کھا کے وطن کفن پر یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پر لے رہا لیکن آپ کو تو داری سے آپ اتتی ہو جاتی ہے تو کیسے آپ اتتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اٹھارہ سو سر تاون میں نہیں تھے ورنہ تاری رکھا کہ ان پولے ماں نے انگریجوں کے خلاف لگتے ہوئے اپنے سا تٹوائے کیونکہ بلیدان کا افشاں ملدہ بہادر ساہ جفر کے اتحاس کو پڑھنے ان کے بیٹوں کا ستر تٹوائے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا انگریج کے پولیس افسر بہادر ساہ جفر کو دلکتار کرنے کے لئے آئے تھے سن تھم مجھا بڑھاتے وہ انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو چان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر ساہ جفر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ کاجیوں میں پور رہے گی جب تلک ایمان کی تک تلندن تک چلے گی پھر ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس میرے ساتھی بہت اُلےک کر رہے تھے مغلوں کی بات کرتے ہیں آٹھ سو سال پرانی بات کر رہے ہیں انگریجوں کو بھول گئے یہ انگریجوں کے مقبر تھے انگریجوں کو بھول گئے آجادی کس نے دلائی وہ صرف بات نہیں کرتے ہیں کس نے یہ ملک آزاد کرایا ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس ملک کو آجادی دلائی آج شاندار ہم جگہ بیٹے ہیں یہ آزاد ملک کی بہربانی ہے یہ آزاد بھارت کی دیش کی بات ہے یہ کاسی مطرہ بھی بات کر رہے ہیں ارے کاسی بھی یہی ہے مطرہ بھی یہی ہے ہم بھی یہی رہیں گے ہم بھی یہی رہو گے ہمارے صبر کا تمہیں اثر نہیں مالو ہمارا صبر تمہیں کھاٹ میں ملا دے گا انشاءاللہ یہ ملک دونوں کا ملک ہے نہ ہندو کا نہ مسلمان کا یہ ہمارا سب کا ملک ہے ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا انگریجوں کو سغارے کا کام کیا تھا آج اس ملک کے اندر ہمارا کیا حالات ہے اپنی مرجی سے جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا جب یہ ملک آزاد ہوا تھا جس وقت بٹوارا ہوا تھا اپنی مرجی سے ہندوستان کو ہمیں چھنا تھا اپنی مرجی سے ہم ہمارے ہندوستان میں رہے تھے آج ہی ہم کو گددار کہتے ہیں آج اس کہتے ہیں یہ ملک کا نہیں ہے ارے ہمارا ملک نہیں ہے گرادو تاج مہل کو جو عجوبہ ہے گرادو جو دیش کے پردھان مجری لالکرے سے بولتے ہیں گرادو اس کو بھی تم میں ہمت ہو تو نہیں ہے ہمت آپ میں ہمیں ہر مسجد کے نیچے موٹی لکھ رہے گی ہمیں ہر طریقے سے سہمت ہے ارے بناو کتنے مندیر بناو گے بناو کتنے مندیر بناو گے آپ جتنے چاہو مندیر بنا دو ہمیں کوئی اکلاس جائی ہے اور تم سے ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں دوستوں آج پورے اتر پردیش کے اندر مائنوٹی کے لوگ اچھیا حالات کرتے ہیں آپ نے دیشتر خوپ میں جی رہے ہیں ہمارے دیش کے برحان مدری کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواس یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس آج پورے دیکھو جیلوں کے اندر مائنوٹی کے لوگ ہو لے بھالے جنہوں نے اس مرک کو آزاد کر آیا اس مرٹی میں ان کا خون ہے سامن آج ان کو جیلوں میں ڈالنے کا کام پر رہا آپ بھول گئے ارے بڑے بڑے باسٹر دیش کے اندر دنیا کے اندر ہوئے جالیب ہوئے ہیں جب جب سنوٹ دیش کے اندر تنیا کے در بڑا ہے ظلم فنہ ہوا ہے آپ بھی فنہ ہو جاؤ گے جاریم بھی فنہ ہو جاتا ہوں گاندی جی اب آ کے دیکھ لو اپنا ہندوستان کیسے کیسے آپ کے چیلے ہو گئے بان کرو یہ خون کی ہولی بان کرو یہ خون کی ہولی مت مارو پھر گاندی کے سینے میں بولی یہ خون تو ہندوستان کا ہے جب لہو تو بتا کیتا تے تو بہتا کون قرآن کا ہے آج اس موٹ کے اندر آج بھرکا پرسی دھلانے کا کام کرے ہو جاتی وات دھلانے کا کام کرے ہو آرے کیسا بھی ہم بولا ہے پلان بھی ہماری ہے تم ہمارے نہیں ہو تم آج سک انگریجوں کے مک بند تھے آج اس موٹ کے مالک بننے ہو آج بننے ہو اس موٹ کے مالک بھول گئے انگریجوں کو ایک انگریج کی بات نہیں کرتا مغلو کی بات کر رہے آج ہمارا کیا رسطہ مغلو سے ہمارا رسطہ ہے اس دوستان سے ہمارا رسطہ ہے آپ سے آپ ہم کو مجھنے کا کام کرو گے آپ ہم نے ہمیں کم نہیں ہے ہم کو مٹھانے کا دو چار چاہے چمانے کے باوجود ہم مٹ نہیں مٹھانے کے باوجود آج ہم سے تم سے مٹ جائیں گے ہم تم سے مٹ جائیں گے ہم تم سے ختم ہو جاؤ گے ارے آپ ختم ہو جاؤ گے جانی مو تم سلم کر رہے ہمارے جانا سانتی ڈان کریے ارے بولنے دیجئے نا ماندی سبس سے بولنے دیجئے جس طرح سے آپ تمہیں سرے ہوئے دلم جاؤ گے پاون سنجی باون سنجی بولنے دیجئے نا باون سنجی بولنے دیجئے نا ماندی سبس سے بھی آج ان لوگوں کو بھی ایک فردہ ہمارے فردہ سے نکلا جالیم کہہ دیا تو سب کو مرچی لگ گئی ابھی چند نیت پہلے ایک بھی خانے چند نیت پہلے ہم کو بابا کی اولاد کہا گیا چند نیت پہلے ہم کو مغلو کی اولاد کہا گیا سب یہ چُک رہے ہیںے میں چھتے ہو دن کو دل سمصبی�ہ پر آ 1989 دل挑ہ کیا آئیس damages جن میں فلکر ہیں کہ ان پر آؤں دی باق سنت 나타났ے ہیں جن کا انپنے چال آپ میں آپ کو انپنے پر آؤں دی ب于 ہو گئی مامنا realization کا ناج سے کھتے ہیں دل کو انپنے دل کو انپنے پر آؤں دن کو ہوا کہ آپ کو ہیں بابہ کیا اولاد سا ہو ہاں دل کو بابہ گلوں کیا اولاد سا ہو ہاد کیا اولاد سا ہو کمیرے میکنے میں Harrде ماری میں پوچھ اiéste پائمانے میں پوچھ ہم سب سب کیلئی حضورت ہوتا ہے ہم عورت گین کی اولاد نہیں ہے اپنے باپ کی اولاد ہیں ہم بابر کی اولاد نہیں اپنے باپ کی اولادیں ہم کو ایسا کہ ہوگے تو سننے کی بھی ہمت رکھیا یہ احمد نہیں رکھ پا رہے ہیں ان کے لئے سب کچھ ہمارے لئے کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہونے عجیل جی عجیل جی مہدے اسی پر بولے تم بھی کہاں پر بولیتے بھائی آج پورے میرے کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں جو اپرپک کانون ہمارے لئے ایسا پیدا کر دیا ہے کہ منورٹی کے لئے کانون اور ہے اور دوسرے لوگ کانون اور ہے ایسا پیدا کر دیا ہے عجیل جی عجیل جی دیکھیں آپ بولے کی برنا بولے ہیں عجیل جی جب یہ بولے تھے کوئی نہیں بولا تھا اب یہ دیکھ رہے ہیں ان کے مرچی لگ رہی ہے ایسا بولے تو عجیل جی عجیل جی موجہ ہمارے دیر کے پتا مصدی کہتے سپتہ ساتھ سپتہ وشوا سپتہ ساتھ لیکن ایسا نہیں ہے عجیل جی ارے میں دوسری بار دیسری بار رہا ہوں فانچ بار کر دیکھیں اگر دیکھیں مرے ہوں تو پہلی بار کین کا ہے تم سکھاؤ گے مجھ کو مرے دیکھیں مرے دیکھیں مرے دیکھیں جو آپ برنا بولی ہے وہ آپ بولی ہے مرے دیکھیں ارے میں دیکھیں اسن سدھی ہے بھاسا کا فریوپ تو پہلی ہم رہوستہ بنا کر کے رکھیں لاجیوز جی مامی صدر سے رہوستہ بنائیں لاجیوز جی رہوستہ بنا کر رکھیں لاجیوز جی بیٹھئے 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 مانے ملتی ہی دیکھتا ہے آپ لوگ پہدئے ہیں آپ پہدئے ہیں میں کیسے سے رکھنے ہیں یہ کیا کرنا ہے آپ لوگ آپ نے رہا ہے آپ نے رہا ہے